صاحب یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے خواجہ آصف صاحب نے تقریر کر کے ہم سب امریکہ والوں کا دل توڑ دیا ہے یورپ والوں کا جو ڈالر اور یورپ بھیجتے ہیں ان کا دل توڑ دیا ہے ان کو اس قسم کی تقریر کرنا زیب دیتی ہے میں آپ سے آپ کا ایکسپیڈیونٹ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو وہ بھی اچھے نہیں لگتے ہم بھی اچھے نہیں لگتے لیکن سعودی ارہ و ایو ایو والوں کو ان کے لحاظ سے ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وہ سیاست پہ بول نہیں سکتے ان کی حکومتیں اس طرح کی ایکٹیوٹیز کی اجازت نہیں دیتی تو وہ ان سے بہت خوش ہیں اگر ان کا بس چلے تو وہ امریکہ اور کینیڈا اور برطانیہ میں رہنے والے پاکستانیوں پر بھی پابندی لگوا دیں کہ خبرداری پاکستانی سیاست پہ کچھ ایک لفظ نہ بولیں اصل مسئلہ یہی ہے ہمارے یہاں سب حکمرانوں کا اس میں صرف خاجہ آصف نہیں اس میں یاد ہے جب پی ٹی آئی پاور مٹھی تو ان کو بھی بڑا غصہ آتا تھا اس سے پہلے مسئلی کو بھی آتا تھا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کو بھی آتا تھا اس سے پہلے مشرف کے لوگوں کو بھی آتا تھا پاکستان میں حکمرانوں کا دستور یہ رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز ہمارے لئے بہت اچھے ہیں اگر وہ ہم اپوزیشن میں ہیں تو ہمیں ریسیف کرنے اپنی گاڑیوں میں ائرپورٹ پہ آئیں ہار پہنائیں نعرے لگائیں بس صرف اگر ہم بلالیں تو آ کے ہماری تعلیمیں بجھا دیں تحریف کر دیں باقی کچھ نہ کریں تو یہ جو ہے ان کو اتراز کس بات ان کے اتراز اس بات پہ نہیں ہے کہ پیسے بیچنے کے نہیں بیچنے ان کا مسئلہ نہیں ہے ان کو اتراز اس بات پہ کہ وہ کیوں بولتے ہیں بھئی جو بولتے ہیں مثلا جو پی ٹی آئی کے حامی ہے جو ہم ان کے حامی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم ان کے ہمیں کسی مجھے مطلب کوئی بھی ایسا شخص پسند نہیں جو بالکل یک طرف ہو جائے پی ٹی آئی کی طرف یا پی ٹی آئی کے خلاف ٹھیک ہے نا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جونی بشیر یا خالد تنویر یا کوئی اور اگر دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ان کے دل کے قریب ہے عمران خان ان کے دل کے قریب ہیں تو ان کو پورا حق حاصل ہے ان کی حمایت کرنے کا اور ان کے دشمنوں کی مخالفت کرنے کا جس طرح پی ایم ایلین والوں کو ایم قیم والوں کو پی 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 والوں کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لیڈروں اور اپنی پارٹیوں کو پسند کریں اصل میں ہمارے پاکستانی کلچر میں اختلاف کی گنجائشی نہیں رکھی گئی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ایک دو باتیں کر رمتہ کر لیں کہ جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں پاکستان کی کوئی غدار نہیں ہے ٹھیک ہے اور جتنے سیاسدان کوئی غدار نہیں وہ اپنے اپنے انداز سے ملکی خدمت کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگوں کو ان کا انداز پسند ہے کچھ کو نہیں پسند ہے جو نہیں پسند ہے وہ ان کی مخالفت کریں ان کے خلاف ووٹ دیں ان کے خلاف کمپیننگ کریں جن کو پسند ہے وہ ان کی حمایت کریں ان کو ووٹ دیں ان کے لیئے کمپیننگ کریں یہ بات ہم اپنے اپنی مملکت میں اپنی ریاست میں اسٹیبلش ہی نہیں کر سکے کیسا ہونا چاہیے اور کسی پرشانی ہوتی ہے حسن اسکری صاحب کا آپ کو یاد ہوگا کہ دو سار سال پہلے ایک سزا سنائی گئی تھی ایک خط لکنے پر اور آج وہ سزا پانچ سال کی جو تھی وہ دو سال کے بعد ان کو رہائی ملی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رہائی کیوں ملی ان کو بھی ان کی تو کیسی عجیب و غریب تھا اب ایک آدمی بچارہ آتا ہے آسٹریلیا سے ایک فوجی کا بیٹا ہے ساری زندگیوں سے چھونیوں میں گزاری ہوگی ابباس کے میجر جنرل ریٹائر ہوئی اس کے دل میں ایک اٹیشمنٹ ہے فوج سے پاکستان سے اچھا جب آدمی باہر جاتا ہے پڑھتا لکھتا ہے جو بھی آدمی پڑھ لیتا ہے اس کے دل میں ایک چاہے وہ فوجی کا بیٹا کیوں نا بڑی شدت سے خواہش پیدا ہوتی کاش ہماری فوج بھی ساسی معاملات میں مداخلت بن کر دے یہ خواہش فطری ہے جب آپ آپ کا دل چاہتا ہے کہ وہ وہ ممالک جہاں فوج مداخلت نہیں کرتی وہ ممالک جہاں وقت دار کی پابندی ہوتی ہے ان کو ترقی آفتہ اور خوشحال سمجھا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے نا تو اب کیا ہے کہ آپ جو ہیں جب ترقی آفتہ اور خوشحال ممالک میں آ جاتے ہیں آپ تو پھر آپ عزت ہوتی ہے آپ کو ہر جگہ ویلکم کی جاتا ہے تو جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جو تنہیں ایکٹیو ہو جاتے ہیں اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ ان کا شمار بھی ان کے ملک کا شمار بھی دنیا کی جمہوری ملکوں میں ہو خوشحال ملکوں میں ہو اچھے ملکوں میں ہو تو اس خواہش کے تحت اس آدمی نے خطوط لکھے اور خطوط میں بتایا اب وہ خطوط اس نے سوشل میڈیا بھی نہیں لگایا اس نے کسی اور کو نہیں بھیجا اس نے فوج کی لیڈرشپ کو بھیجا فوج کی لیڈرشپ کو اس کو بلا کے بات کر کے سمجھانا چاہیے تھا ہے کہ ٹھیک ہے ایسا نہیں یار سب سے اول تو اتنا ریائک کرنے کے ضرورتی نہیں تھی پڑھتے پارتے دو چار اور لگتا پھر ساموش جاتا لیکن اگر ضرورت تھی تو اس کو بلا کے سمجھا دیتے دو چار دبا نہیں سمجھا تو اس کے باپ کو انوالف کر لیتے کیا سمجھو آپ نے بیٹے کو ٹھیک ہے آپ پکڑ کے سزا دیکھیں یہ پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے یہ کہ مکھی بھی مارنی ہی نا تو ہم لوگے کے ہتوڑے سے مارتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مکھی توڑی جاتی ہے اور فرش توڑی جاتا ہے اور یہ ہم مسلسل کر رہے ہیں سیدال اس سے جگہ جگہ ہم نے فرش اپنا توڑ لیا ہے ہتوڑا مار مار کے ضرورت نہیں ہوتی ہر وقت ہتوڑا چلانے کی بہت سے چیزوں کا خاموشی سے ڈیل کر سکتے ہیں بلکل آپ نے صحیح کہ بہت زیادہ چیزیں سختی سے ہوتی ہیں اسی سختی سے یاد آیا مجھے کہ کراچی کے اندر فائنلی جو ہے وہ میئر کا الیکشن ہو گیا لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ کچھ لوگوں کو نہیں کوئی پچیس بتا رہا ہے کوئی ٹوئنٹی نائن بتا رہا ہے کہ لوگوں کو اگوا کر کے ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا اور اب جو ہے پیپرز پارٹی کا ہنڈرڈ پرسنٹ جو مینڈیٹ ہے چاہے وہ چیئرمن ہو چاہے وہ میئر ہو چاہے وہ ڈپٹی میئر ہو انہوں نے کسی کو بھی حصہ نہیں دیا اور ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہی لوگ جیت گئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ آئیں گے تو کیا آپ اس شہر کی خدمت کر سکتے ہیں یا پیپرز پارٹی نے شاید اب سوچ لیا ہے کہ کراچی شہر کو ہم نے اس کی خدمت کرنی ہے اور ہم فل منڈیٹ سے آئے ہیں اور کام کریں گے اور اگلے سال جو ہے پھر ہم جو ہے اگلے جب بھی الیکشن ہوں گے پھر جیت کر آئیں گے تو ایک دفعہ آخر کار پیپرز پارٹی کو ایک بہت میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ اتنا بڑا منڈیٹ ملا ہے کراچی میں آج تک پیپرز پارٹی کو اتنا بڑا منڈیٹ نہیں ملا کیا کہیں گے بھئی کراچی کی صورتحال کا مجھے نہیں پتا کہ پیپرز پارٹی دائرے پیپرز پارٹی کہتے ہیں کہ اس کو جائز طریقے سے منڈیٹ ملا ہے جماعت سانی اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں غرط طریقے سے ملا ہے لیکن ہمارے ہیں البتہ ایک جو ٹرنڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہیں لوکل گورنمنٹ کی اہمیت کو کبھی تسلیفی نہیں کیا گیا اور کبھی لوکل گورنمنٹ کے لیے آزادانہ انتخابات نہیں ہونے دی گئے ہمارے ہیں ہمیشہ ہوتا ہے دو دو علاقے ایسے ہیں ایک تو ہمارے ہیں بلدستان اور آزاد کشمیر دوسری یہ لوکل گورنمنٹ لیلیکشنز ہوتے ہیں اس میں جو بھی رولنگ پارٹی ہوتی رولنگ گریپ ہوتا ہے وہ انفلینس کرتا ہے اور اپنے بندے زبرد سے آگے لاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بھی ایسے کام نہیں ہو سکتے جو لوگوں کے کام ہیں آپ جو ہیں امریکہ میں رہتے ہیں آپ میں دیکھو گا آپ کے سارے کام لوکل گورنمنٹ کرتی ہے اس کے لیے آپ کو سٹیٹ گورنمنٹ یا فل گورنمنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتا سارے کام کرنے کے فنڈ بھی ان کے پاس ہوتے ہیں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سیسدان ایک تو ایک تو بننوانی ہے پیسے لیتے ہیں development کے اس میں سے کھا جاتے ہیں دوسرے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کام کریں تو وہ کریں تاکہ ان کو vote ملے تو اس لیے سب local government کے خلافے ہیں local government کو بنانا نہیں چاہتے ان کو power نہیں دینا چاہتے ان کو مستحقم نہیں کرنا چاہتے تو جب تک یہ نہیں ہوگا جب تک local government کو آپ empower نہیں کریں گے ملک میں لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے ضروری کام ہے تھانا کے چہری سڑپ traffic singles فلان یہ وہ police یہ سارے کام نہیں ہوں گے لوگوں کے